بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تک میری مخالفت کرتے تھے وہ آپ میرے اس میں ہیں کہ یار اتنا غلط نہیں کیا ٹھیک کیا بھلکھاتے ہیں خوش ہوتے السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے بلکم کہتا ہوں آپ کو ان کے بیٹس کی ایک نیو ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گریپس فارم کے آنر سے انٹرڈیوز کروں گا اور انشاءاللہ ان سے کچھ بیسک سوال پوچھیں گے گریپس کے حوالے سے اور ان سے اور بھی ڈیٹیل لیں گے گریپس کے حوالے سے جو کہ ان کا میں کوش کروں گا کونٹیک نمبر وغیرہ بھی آپ سے شیئر کروں اگر کوئی دوست گریپس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ب پہلے میں ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں ویزٹ کیا تھا یہاں پر میں نے یہاں پر جو ہے ٹوٹلی آرگینک طریقے سے گریپس کو جو ہے گروہ کیا جاتا ہے ان پودو وغیرہ کو یہاں پر تقریبا نال کی جگہ پر یہ گریپس لگے ہوئے اور ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں پانچ ساتھ قسم کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز لگی ہوئی ہیں اور ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ آرگینک ہوتا ہے یہاں پر کسی قسم کا پسٹیسائیڈز اور سپری وغیرہ باقی کیمیکل وغیرہ کوئی بھی استعمال نہیں کیا جاتا جو کچھ بھی ہوتا ہے قدرتی جڑی بوٹیاں وغیرہ استعمال کر گئے جو بھی ان کا دیسی علاج ہوتا ہے اس طرح سے یہاں پر یہ فارمنگ کی جا رہی ہے تو چلیے میں آپ کو اونر سے انٹریڈیوز کراتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور کس طرح سے ان کا کام چل رہا ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کس طرح سے سیل وغیرہ کرتے ہیں تو دوستو میں ابھی آپ کو انٹریڈیوز کرانے جا رہا ہوں ان فارم کے مالک سے جناب مسٹر محمد اکبر صاحب سے جنہوں نے یہ سارا گریپس وغیرہ لگائے ہیں اور یہاں پر باقی بھی جو ان کے پاس پورائیٹیز وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان سب کی بات کریں گے اور کس طرح سے ان کو ارگانک کیا جاتا ہے کتنا ٹائم ہوگے اس کو اور باقی جو بغیرہ ان کے پاس ہے انشاءاللہ میں شیئر کرتا ہوں تو کچھ پوچھتے ہیں سوالات جی سر کتنا ٹائم پہلے آپ نے یہ گریپ فارمن سٹارٹ کی ہے اور کتنی جگہ پر آپ کے پاس گریپس لگا ہوئے اور کیا کیا ڈیفکلٹیز آپ کو درپیش تھی جب آپ نے سٹارٹ کیا 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 یہاں پہ ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جب میں آیا ہوں یہاں پہ تو یہ ہمارا بارانی علاقہ ہے بارش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں نے جب پلان بنایا کہ یہاں لگاتے ہیں تو میرے گھر والوں بھی میرے گو خالفت کی کہ یہ کیا پاکلپان ہے تو الحمدللہ میں نے پانی کا ارینجمنٹ کیا پھر میں نے اس کو ڈریپ سسٹم لگایا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن آ رہی ہے یہ سکسٹین ایم ایم کی لائن ہے اس میں دو ڈریپر ایک پہودے کو لگے ہیں اور ایک ڈریپ جو ہے یہ تقریباً آٹھ لیٹر پر آور پانی دیتا ہے تو یہ ہم نے دس اکڑ پہ لگایا ہوئے انگور اس میں کوئی چھ ساتھ ورائٹی ہیں اور اس کو تقریباً آپ پانچ سال ہو گئے ہیں تو الحمدللہ یہ پچھلے چار سال سے ہم اس سے پھل لے رہے ہیں تو الحمدللہ جو لوگ اب تک میری مخالفت کرتے تھے وہ اب میرے اس میں ہیں کہ یار اتنا خلط نہیں کیا ٹھیک کیا پھل کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ ہم ہنڈر پرسنٹ آرگینک اکاتے ہیں ہماری فصل ہنڈر پرسنٹ آرگینک ہے کسی قسم کا بھی کیمیکل فٹلائزر یا کیمیکل سپری ہم نہیں کرتے ہیں جتنے فٹلائزر ہیں ہم اپنے بناتے ہیں اگر کسی چیز کی سپری کی ضرورت ہو کوئی ایسی اللہ نہ کرے بیماری آئے تو ہم اپنے سپری بناتے ہیں تو سر جیسے اب یہ انویرمنٹ چینج ہو گیا ہے بلکل مختلف ہو گیا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے یہ پیسٹسائیڈ اور دوائیاں وغیرہ لگانا ضروری ہو گیا اس کے بغیر گزارانی تو آپ کا کیا ایکسپریئنس اس بارے میں میرا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ جو پیسٹسائیڈ اور فٹلائزر ہم اپنی فصل کو دیتے ہیں نا اور جس قسم کا بیج ہائی بریڈ اور فلانے فلانے ہم لگاتے ہیں یہ بیماریاں ڈیو ٹو دوس چیزوں پہ ہیں اگر آپ اس کو آرگینک کریں گے آپ وہ فٹلائزر اور وہ کیمیکل نہیں دیں گے بیسیکلی وہ جو جو چیزوں نے بیماریاں ختم کرنی ہے وہی بیماریاں بڑھاتی ہیں وہی آپ کی اور سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کی جیب کا ہوتا ہے کیوں وہ جو آپ کا پروفٹ ہوتا ہے نا وہ یہ پیسٹسائیڈ اور فٹلائزر کمپنیاں لے جاتی ہیں اور آپ آ جا کے پھر کہتے ہیں جی کہ فارمنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں یہ جو ہماری آرگینک طریقہ ہے فارمنگ کا اس میں آپ کو تھوڑا تردد اور مشکل کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم اپنا بناتے ہیں وہ اتنا سمپل نہیں ہے اچھا استعمال جو ہم اس میں مٹیریل کرتے ہیں وہ لوکل جڑی بوٹیا ہے پیسٹسائیڈ بھی اور فٹلائزر ہم یہ گوبر اور اس کو ایک چیز ہے ویسٹی کمپوزر وہ ہم یوز کر کرتے ہیں پھر اس سے ہم مختلف کھا دے کمپوز لگاتے ہیں ہم اپنا جس میں گھاس بوس آپ کے مٹیریل گوبر مکس اس کو ہم کمپوز کرتے ہیں اور وہ ہم دیتے ہیں یعنی کہ آپ کچن ویسٹ وغیرہ اور دیسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں ہاں لوکل جو چیزیں ہمارے اگتی ہیں بہت ساری چیزیں آک ہے دھتورہ ہے گاجر بوٹی ایک چیز ہے اکسن ہے یہ ساری چیزیں نیم کے پتے ہیں نیمولی ہے پھر لسن ہے ہری مرچ ہے لال مرچ ہے یہ ساری چیزوں کا مکشر بناتے ہیں اور کوئی اتنا وہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو آپ نے ڈی کمپوز کرنا ہے اور اس کو فلٹر کر کے آپ نے سپری کرنا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے آپ نے باقی فارض میں دیکھے ہوں گے جو پسٹسیٹ جیوز کرتے ہیں اور آپ جو اورگینک جیوز کرتے ہیں کتنا ڈیفرنس ہے دونوں کے فروٹس میں اور دونوں کی کروپس میں ہاں جی ہمارے پھل اور باغ میں اور ان کے پھلوں اور باغ میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پھل اتنے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن ٹیسٹ وائز اور ہیلتھ وائز ہمارا پھل بہت مزے کا ہوتا ہے ہمارے پھل کا ٹیسٹ ب سیت ماند ہے ان کا پھل نہ اس میں سیت ہے نہ اس میں ٹیسٹ ہے ہاں شکل سے وہ اچھا دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بڑا زبردست ہے لیکن جب آپ کھاتے ہیں تو وہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے مارکیٹنگ کے حوالے سے جو ہمارا ابھی منڈی سسٹم ہے وہ بلکل بوگس ہے وہ صرف میڈل مین کو سپورٹ کرتا ہے نہ فارمر کو سپورٹ کرتا ہے نہ اینڈ کنزیومر کو کرتا ہے تو جو خریدار ہے اس کو بھی مہنگا ملتا ہے اور جو فارمر ہے اس کا سستہ بھکتا ہے اور میڈل مین پیسے بناتا ہے تو میں نے جو اس کا حل نکالا ہے ہم ایک تو آن دی سپورٹ یہاں پہ سیل کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے جو جاتی ہے جگہ جگہ اور وہ بیچتی ہے اور تیسرا آپ جو میں سوچ رہا ہوں ہمیں کوئی آرٹلیٹ کھولنی پڑے گی کسی شہر میں جو کہ ہمارے قریب یہاں پنڈی اسلامباد ہے جو اورگیننگ کے نام پہ ہوگی اور جو چیزیں کیونکہ میری پوری فارمنگ جتنی بھی کھیتی باڑی ہے ساری اورگیننگ ہے ہنڈر پرسنٹ اس میں گندوں میں سبزیاں ہیں مالٹا ہے زیتون ہے انگور ہے نبو ہے چنے ہیں سرسوں ہیں یہ ساری چیزیں جو لسن ہے پیاز ہے دھنیا ہے یہ چیزیں ابھی تک گنہ ہے جس کا ہم گڑ بناتے ہیں ہم نے بنایا تھا میں خود بھی گوڑ استعمال کرتا ہوں تو یہ ہم انشاءاللہ آٹلیٹ کھولنے والے ہیں اسلامباد میں پھر جو ہم اگائیں گے ہم وہاں پہ سیل کریں گے اور یہاں بھی سیل کریں گے لوکل بھی اور میں نے تقریباً میرا خیال ہے کوئی چھیک فارمر کو جو میرے لیول کے ان کو میں نے وہاں سے یہ جو جو کیمیکل فیٹلائزر اور پیسٹی سائیڈ ہے ان سے ہٹا کے اورگینک پہ کر دیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں اور ہمارا ایک گروپ ہے لوکل لیول پہ اور ایک گروپ ہمارا پنجاب لیول پہ ہے جو ہم سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اورگینک میں جو لوگ کیمیکل فیٹلائزر اور پیسٹی سائیڈ پہ ان کو ہم اورگینک کی طرف لے کے آ رہے ہیں سر اب اس میں بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں اس پیل میں اور لوگوں کے پاس انویسمنٹ بھی ہے ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کیا ریکومنٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس پیل میں آئے ہیں اور ناکام ہو گئے ہیں تو کیا وجہ ہے ناکامی کی آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں جلد بازی ہے یا اور کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے لوگ ناکام ہوتے ہیں اس پیل میں جی ون گارلک لگانا ہے وہ چھ آزار سات آزار روپے کلو ہے اب وہ تھوڑے دن بعد تھوڑے عرصے بعد دو چار سال میں میرا خیال ہے وہ اتنا ہو جائے گا کہ وہ پانچ سو روپے کلو بھی نہیں بکے گا پھر ہم کہہ رہے گا کہ جو آخر میں کرے گا وہ پھر یہی کہہ رہے گا کہ یہ کسی کام ہے یہ کام میں نقصان ہے تو ہمیں میرا خیال ہے تھوڑا سا حوصلے سے کام کرنا چاہیے اور بیس طریقہ جو ہے میرا خیال ہے ہم پریکٹیکلی بہت کام ہیں سنی سنائی باتوں میں ہم عمل کرتے ہیں اور ایک دم بھاگ پڑتے ہیں جلدی میں کہ اوہو میں پیچھے رہ گیا ہوں پیسے بنانے کے چکر میں میرا خیال ہے یہ ایم ہونا چاہیے بیزنس بیزنس کے بغیر تو کوئی چی نہیں چلتی لیکن اس کی تھوڑا سٹڈی کریں اور بہترین طریقہ ہے کہ اس کے اندر جائیں اور کر کے دیکھیں کسی کے ساتھ شراکت کر لیں کسی کے پاس ملازمت کر لیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا چیز ہے کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے صرف انمیسمنٹ سے تو سارے کام نہیں ہوتے جی سر تو اس طرح سے آپ نے یہاں پر انگور کا باغ لگایا اور کچھ باغات اور بھی آپ نے لگایا اور لف وغیرہ کے تو اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے اور وہ اس طرح سے باغ لگاتا ہے اس فیلڈ میں کتنی ٹیم کے بعد ریٹن ملتا ہے آوٹپوٹ وغیرہ ملنا شروع ہو جاتی ہے میرا خیال ہے جو ریٹن ہے انویسمنٹ کا وہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے گریپس کا ہے اس کے میرے پانچ چھ سال آپ کی انویسمنٹ ریٹن ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو انیشل انویسمنٹ ہے وہ بڑی ہائی ہے ادروائز جیسے زیتون ہے وہ پھلی آپ کو پانچ سال کے بعد اس کا آتا ہے وہ بھی فل نہیں آتا اس کی مچورٹی ہے اس سات سال ہے پھر جیسے بلیک بیری اور بلو بیری ہے وہ پہلے سال ہی آپ کو ایک سال عمر کے بعد اس کو پھل لگ جاتا ہے اور اس کی کوس پیسے آپ کو مارکیٹ میں اچھے ملتے ہیں انجیر ہے وہ بھی پہلے سال پھل دینا شروع ہو جاتی ہے آڑو ہے وہ بھی پہلے سال پھل تو یہ آپ کو ورائیٹیز اور ٹائپ آف فروٹ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اس کی لیے تھوڑا تھا آپ کو نا روم اراؤنڈ پیس تریقی ہے کہ آپ پریکٹیکل آئیں اور پھر تھوڑی سی سٹڈی کریں اور دوسرے فارمرز کو کریں نوٹ کریں سر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو شنوکل لیول پر گروپ بنے ہوئے اور پنجاب لیول پر بھی گروپ بنے ہوئے تو اگر آپ کی گروپ میں کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے یا آپ سے کوئی کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کوئی فارم وغیرہ وزیٹ کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے آپ سے رابطہ ہو سکتے کوئی کونٹیکٹ نمبر بغیرہ میرا نام ملک محمد اکبر ہے میرا جو فارم ہے پینڈی گیپ سے پندرہ منٹ کی ڈرائیب پہ ہے اور میرا نمبر جو ہے وہ ہے 03315277 ۔ اور اسی کی اوپر میرا واتس اپ ہے تو آپ مجھے کاول بھی کر سکتے ہیں واتس اپ نے بھی میسیج بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کریں میں آپ کو آپنی لکیشن پہ ہی دوں گا ۔ آپ آئے وزیٹ کریں میرے پاس رہے آپ دیکھ رہا چاہتے ہیں ایک آفتہ ایک مینا، ایک سال جب تک آپ رہے گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو پری سپورٹ کریں گے میرا ایم جو ہے وہ یہی ہے کہ میں آرگانک فارمنگ کو آگے لے کے جاؤں لوگوں کی ہیلپ کروں اور زیادہ سے زیادہ لوگ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہسپتال ہیں وہ لوگوں سے بھرے ہوئے جگہ نہیں ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ناکس اور ذریعی چیزیں کھاتے ہیں کیمیکل کھاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں لائف سٹائل بدلانا پڑے گا ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف آئیں اور اپنا اگائے اپنا کھائیں یہ ہے تھیوری